جائیں دوستو اندے مادروں بولیوڈ ان دنوں کٹ گھرے میں ایسے میں ایسی موویز کے بارے میں ہر کو ہی بات کرنا چاہتا ہے جن موویز کو لے کر یہ کہا جا سکے کہ نہیں آئی یہ مووی کو اسی پرکار کی پھرڑنا دیتی ہے یا پھر اس مووی کا جو کانٹنٹ ہے واقعی میں اچھا ہے یا پھر اس مووی میں جو کلکار ہیں انہوں نے کافی اچھا کام کیا ہے اگر یہ سبی چیزیں آپ کو کسی ایک موویے مل جائیں تو شاید آپ کہیں گے کہ نہیں آر واقعی میں ہم نے کچھ اچھی چیز دیکھی کچھ ایسا ہی اچھا ماسٹرپیز بن کر نکل کر سامنے آئی ہے میسس سیٹل جی ورسز نوروی جس میں کی رانی مکھر جی کچھ ایسی ادھکاری آپ کو کرتے ہوئے دیکھنے والی ہیں جو کہ آپ کے دلوں کو پسیج کے رکھ دے گی ایموشنل رولنڈ کوسٹر سے بھری ہوئی اس کہانی کو اگر آپ دیکھنا جا رہے ہیں تب آپ کو اپنے رومالوں کو لے کر ضرور جانا پڑے گا کہیں نہ کہیں آپ کے آسو ضرور نکل آئیں گے یہ مووی ایک سچی گھٹنا پر آدھارت ہے اس مووی کو دیکھنے کے بعد ساؤت ایشیا میں رہ رہے کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے طریقے کو اس مووی میں دکھائی ہوئی چیزوں سے کورلیٹ ضرور کر پائیں گے کیونکہ اس طریقے سے باہر کے دیشوں میں بچوں کی پرورش صحیح طریقے سے نہ کر پانے کے کارن کئی ماتا پتا کو اپنے بچوں پرورش سے ہاتھ دونا پڑتا ہے رانی مکھر جی میں اس میں جو کام کیا ہے وہ واقعی میں یا تلنی ہے تاریف کے قابل بھی لیکن بات وہی ہے کہ اس طرح کی موویز باکس آویس پر کلیکشن اتنا کبھی نہیں نکال پاتے دیکھیں اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ سچی گھٹناوں پر آدھارت مہیلہ پردھان فلموں کا ایمپیکٹ ہمیشہ سے ہی گہرا رہا اور اس سچی گھٹنا کو پردے پر سارتھک کرنے کے لئے رانی مکھر جی جیسی سمرت عبی نیتری کا ساتھ مل جائے تو سونے پر سواگا والی کہاوت ثابت ہو جاتی نردیشک آشیما چھببر کی میسیس چٹل جی ورسز نوروے بھی اسی کہاوت کو ساکار کرتی نظر آ رہی یہ ساگر کا چکرورتی کی زندگی کی سچی گھٹنا پر آدھارت کہانی ہے جو کی 2011 میں اپنے پتی اور بچوں کے ساتھ نوروے شفٹ ہوئی تھی نورویجین چائلڈ ویل فیر سرویسز نے اس بھارتی دمپتی کے دونوں بچوں ابھیگیان اور اشوریا کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا تھا انہوں نے فیصلہ سنایا کہ دونوں بچے 18 سال کی عمر تک فوسٹر کیئر میں رہیں گے کیونکہ ان کی ماں نوروے کی نیم کانونوں کے حساب سے بچوں کی پرورش کرنے میں سمرت ہے اس کے بعد ساگر کا کو بچوں کی کسٹڈی کے لیے پورے 3 سال تک نوروے کی سرکار اور بھارت سرکار کی عدالتوں کے چکر لگانے پڑے تھے تب جا کر اسے اپنے بچے واپس ملے تھے سب سے بڑی بات تو یہ کہ ساگرکہ کی بھومی کامیں دیوکہ مطلب کی رہنے میں کھڑ جی ہیں جو کی ایک ہاؤس وائف کا کردار نے بھا رہی ہیں اپنے دونوں بچوں کے ساتھ جن کا گنام شب سچی یہاں پر ان کو پتی کا بھی ساتھ ملا ہے جو کی اپنی روزمرہ کی زندگی میں جوج رہا ہے مگر ایک دن اس کی زندگی میں اچانک سے توفان آ جاتا ہے جب اسے بتائے بغیر نوروے سرکار کی چائلڈ ویلیفیر سوسائیٹی کے لوگ اس کے بچوں کو اٹھا کر لی جاتے ہیں ویلیفیر سوسائیٹی کا ترک ہے کہ دیوکہ اپنے بچوں کے پالن پوزیشن کرنے میں سمرت ہے اور وہ مانسک روپ سے استھر بھی اس لئے اٹھارہ سال تک وہ بچوں کے سائرکشن سے ونچت رہی گی کچھ سمائے فوسر ہوم میں رکھنے کے بعد اس کے بچوں کو وہاں کی سرکار ویدیشی دمپتی کو گودے دیتی مگر جس پل دیوکہ کے بچوں کو گھر سے اٹھایا گیا تھا اس پل سے ہی وہ بچوں کی کسٹڑی پانے کے لیے جیجان سے چھٹ جاتی اسے اپنی اس لڑائی میں پتی انیرد مطلب کی انیردن بھٹچار اک آبھی ساتھ نہیں ملتا کیسے وہ اپنے دونوں بچوں کی سرکاروں اور اپنے پتی تصاص حسور والوں سے ایک لمبی اور تھکاؤ لڑائی لڑتی ہے انہی بندوں پر کہانی آگے بڑھتی نیردشک آشیما چھببر پہلے ہی سین میں فلم کا ٹون ایموشن اور پیس سیٹ کر دیتی جب دیوکہ کے بچوں کو ویل فیر سوسائیٹی والے اٹھا کر لے جاتے اس وقت رانی کا کار کے پیچھے بھاگنا گھسٹنا اور گر جانا کہانی کے موڈ کو وہی پر سٹیبل کر دیتا ہے اس کے بعد کہانی اپنی رفتار سے آگے بڑھتی ہے بیچ میں کہانی تھوڑی ڈھیلی پڑتی ہے مگر پھر ماں کے روپ میں اپنے بچوں کو واپس پانے کے لیے رانی کا سامد آمد انڈ بھید والا روئیہ کرامت ثابت ہوتا ہے اس طرح کے سچی گھٹناوں پر آدھارت فلموں کے سب سے بڑی چنوٹی ان کا سکرین پلے ہوتا ہے اور یہاں پر یہ مووی بھی کہیں نہ کہیں کمزور پڑی کچھ کردار اس میں ٹوٹل بلیک اور وائٹ نظر آتے ہیں جو اٹ پٹے بھی لگتے ہیں ان کرداروں کے دوسرے ڈائمنشنز پر بھی کام ہونا چاہیے تھا مگر اس کے باوجود پری کلائمیکس اور کلائمیکس آپ کو جہاں بری طرح سے بیچین کر دیتا ہے وہیں آپ کو رہات کی ساز بھی دیتا ہے حالانکہ کہانی میں کچھ سوال ایسے بھی تھے جن کے جواب مل نہیں پائے لیکن اس کے باوجود بھی یہ کہانی کافی اچھی ہے نردشک آشیما جو کس مووی کی رائٹر بھی ہیں سمیر ستیج اور راہول ہنڈا کے ساتھ انہوں نے نہ کیول نوروے سرکار کے نیم کانونوں کی بکھیا ہو دھیڑی ہے بلکہ پیٹریار کی ڈومیسٹک وائلنس اور عورتوں کو لے کر سٹیرو ٹائپ جیسے مددوں کو بھی چھوا ہے حالانکہ بیبیسی دکھ اور پیڑا میں رانی کے بھیگے چاول کھانے والا سین اور پتی کے تھپڑ پر اسے تھپڑ مالنے والا سین ایک عورت کے اپنے استطف کا انتردوند ربھاوی بن پڑا ہے فلمیں بنگالی سمواد کی بھرمار ہیں سب ٹائٹل کے ساتھ ان کو دکھائے گئے لیکن کہیں کہیں پر یہ تھوڑے سے عطی بھی ہو گئے ہیں بیگراؤنڈ سکور شاندار ہے سینویٹو گرافر ایلوار کوئی نے نوروے اور کلکاتا کو کہتی خوبصورتی سے دکھایا ہے امیتریویدی کے سنگیت میں شبو شبو جیسے گانے کا یادگار بن جائے گا امینہ کے معاملے کی بات کرنا تو رانی وکھڑ جی کی پرفارمنس واقعی قابل تاریف ہے دیویکہ کے چرتر میں وہ اپنے انداز میں گتتی ہیں اور پھر اپنے ہی انداز میں اس کو جیتی ہیں ایک ہائپر، بیبس اور لڑا علماء کے روپ میں رانی کی پرفارمنس کئی جگہوں پر رولا دی یہاں وہ اپنی ادھکاری کے شیش پر نظر آئی فرسٹ آف میں جہاں وہ آکرامک ہیں وہیں سیکنڈ آف میں ہاتھ جوڑے نم آنکھوں سنگ دکھائی دیتی جم سرم بھارتی مول کے وکیل کے چرتر میں ہیں اور فلم کو ایک اونچائی دیتے ہیں ان کے کردار کو لیکن اور وستار دیا جانا چاہیے تھا فلم میں میسیس چٹر جی کے وکیل کے بھومے کا نبھانے والے بالا جی گوری نے لیکنی یہ کام کیا اور ان کا کیمیو بھی کا فشاندار اب لیکن آکھر میں سوال یہی آ جاتا ہے کہ آکھر اس مووی کو کیوں دیکھنا چاہیے تو دیکھیں رانی مکھر جی کے دندار ابھینا اور مہیلہ سشکتی کرن کے چاہنے والوں کو یہ مووی ضرور دیکھنی چاہیے اور ان کو یہ مووی پسند بھی آئے گی رانی مکھر جی جو کی آج کی ڈیٹ میں مہیلہ پردھان موویز ہی کر رہی ہیں وہ بھی بینہ ہلا ہلا کی ہے تو واقعی میں ان کی موویز دیکھنے لیکن تو بنی پڑتی ہیں ایسے میں میسیس چٹل جی ورسز نوروے کے ساتھ سبسی بڑی سمجھ سے بس یہ ہے کہ اس طرح کی موویز باکس آفیس کلیکشن نکالنے میں کہیں نہ کہیں فیل ہو جاتی ہیں لیکن اگر اس طرح کی موویز آج کی ڈیٹ میں پلیٹ فارم پر اچھا پروشن کرتی ہیں اور باکس آفیس کلیکشن بھی اچھا نکالتی ہیں تو اس سے اچھا کچھ نہیں ہو سکتا میرے سوڈیویں پھلاتا ہی جائے جائے بارت